دنیا کے اندر دکھ پا رہے ہیں ہونا چھوڑو نواز شریف بنو تو ماندہ شریف ہونا چھوڑے جاتا ہے نواز شریف بن جاتا ہے کہamentos شریف ہوگا میں ملا کیا ایسا ہوتا ہے تو اسی لئے اقصر لوگ عمل arcが آتا ہے اچھے لوگوں میں ساتھ برا کیوں ہوتا ہے بری لوگوں میں ساتھ اچھا کیوں ہوتا ہے یہ بات آگیا اقصر ایک لیکٹھی تھے انکھا نام تھے ہیرالڈ کشنر یہ ہیرالڈ کشنر نام کی جو لیکٹھی تھے یہ ایک چرس میں ریبائی تھے بیماری ہوئی اس کا نام تھا پروجی ایریا پروجی ایریا خاص ساری بیماری ہوتی اس میں کی نا ایجنگ بہت فاسٹ ہوتی ہے اور ایجنگ بہت فاسٹ ہوتی تو اس وقت سے سات سال آٹھ سال گیانہ سال بارہ سال کی عمر میں بچے کو بی پی بھونے رہا ہے شوگر ہو رہا ہے ہائیپٹنیشن رہا ہے جھری آنے شروع ہو گئی ہے اس کی خوٹنوں میں در دونا شروع ہوتا ہے جو کی بڑھاپے میں ہوتا ہے وہ ینگ گیز میں ہونا شروع ہو جاتا ہے ایسا اس کو بہتے ہیں پروجی ایریا اس بیماری کو پر ایک مووی بنی تھی مام ساری پاپ ییس تو اس میں امیتہ بچے جو ہیں جس کو بیماری ہے پروجی ایریا اب پروجی ایریا جو ہے بچے کے لئے تو کشرایک ہوتا ہے لیکن بچے سے زیادہ پیلنس کے لئے کشرایک ہوتا ہے کیونکہ بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دھیرے دھیرے موت کی اور جاتے ہوئے دیکھیں ایسے بچے جیتے ہیں پہ درہ سال سولہ سال میکسمن یہ زیادہ ہے اگر تو بیماری ہے تو نو سال دس سال that's it تو ماتا پتہ کینے بہت ہی ٹورچرنگ ہوتا ہے تو جب یہ بیماری ہوئی ہیرال کشنر کے بیٹے کو تو ہیرال کشنر نے یہ سوچا کیا بھوان واقعی میں ہے میں کتنا اچھا آدمی ہوں ستیوان آدمی ہوں بھوان کا سندیش کرانے والا آدمی ہوں اور میرے ساتھ ہی میرے پربو نے یہ کر دیا کہ میرے بچے کو پروجیلیا دے دیا تو حالکہ بائیبل میں لکھا ہے that God is all powerful all merciful all knowing بھوان سر شکریمان ہے سب سے ادھر دیالو ہے اور سب کچھ جاننے والے ہیں تو ہیرال کشنر اس بک کے اندر لکھتے ہیں کہ حالکہ بائیبل میں لکھا ہے کہ یہ تین qualities ہیں لیکن ان میں سے کوئی دو qualities بھوان میں ہونی چاہئے ایک quality نہیں ہونی چاہئے ہو سکتا ہے وہ سب سے ادھر دیالو ہے most powerful most merciful پر ہستا ہے وہ all knowing ہے کہ جس کو پروجیلیا دے رہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی پریس کا بیٹا ہوئے یا پھر بھوان all powerful بھی ہیں all all knowing بھی ہیں لیکن all merciful نہیں کیا کوئی دیا نہیں ہے یا کوئی چھوٹے بچے کو اس لیے بیماری جاتے رہے اور اگر وہ all knowing بھی ہیں all merciful بھی ہیں ہو سکتا ہے وہ all powerful نہیں ہے کہ بھوان میں دم نہیں تھا جانا کہ میرے بچے کو بچا باتے دم ہی نہیں تھا بھوان کے اندر تو ان تین qualities میں سے کوئی ایک quality بھوان کے اندر نہیں ہونی چاہئے تو بہت دکھئی تھے کہ میرے پرہو نہیں کیا کیا میرے بچے کو یہ بیماری جاتی تو اس لیے دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اکثر اچھے لوگوں کے ساتھ برا بھی ہوتا ہے اور برے لوگوں سے بہت چچا بھی ہو رہا ہے تو آج اس infallible justice کے بارے میں چچا کریں گے ہم لوگ which is law of karma اس لیے چچا کرنے گا ہم لوگ پریاس کریں گے تو اس لیے لوگ جانے گے کہ ہم جہاں پر ہیں اس دنیا کے اندر یہ دنیا کا سبحاؤ کیا ہے یہ نیچر کیا ہے بلائے دنیا کا سبحاؤ کیا ہے اس لیے چچا کریں گے تو material world اور material nature consist of millions of universes تو ایک برہمانڈ نہیں ہے بہت سارے برہمانڈ ہیں حالانکہ ہاں سائنس ہی بانتی ہے کہ دینا پرلل یونیورس جیانے کہ ایک یونیورس ہے اس لیے چلی رہے ہیں حالانکہ پہلے سائنس ہی بانتی ہے ایک ہی یونیورس کی اندر یہ ایک اور یونیورس بھی ہے مطلب یہ ہی پر یہ ایک اور یونیورس بھی ہے کچھ لوگ تو یہاں چل رہے ہوں گے ہمیں نہیں پتا because they are on different dimension لیکن چاہیے اس یونیورس کے بہار بھی اور یونیورس بھی ہیں تو رہا ملینیونس اور یونیورس اور ملینیونس او یونیورس میں سے ایک یونیورس ہمارا ہے اس یونیورس کے اندر بہت ساری گیلیکسیز ہیں اس میں سے ایک گیلیکسی ہماری ہے اس گیلیکسی بہت ساری پلانیٹس ہیں ان میں سے ایک پلانیٹ ہمارا ہے اس پلانیٹس ہیں بہت ساری کانٹینٹس ہیں ان میں سے ایک کانٹینٹ ہے ایشیا ایشیا ہے بہت سارے دیش ہیں ان میں سے ایک دیش ہے انڈیا انڈیا بہت سارے شہر ہیں ان میں سے ایک شہر ہے دلی دلی بہت سارے جگہ ہیں دوار کا دوار کا بہت سارے شکٹر ہیں ان میں سے ہی جگہ ہے شکٹر تیرہ شکٹر تیرہ بہت سارے بندلی ہیں ان میں سے ہی جگہ ہے رکمی دوار کے جیسٹمپل وہاں بہت سارے لوگ ہیں ان میں سے ہی ہیں آپ اور ہم کدر vip ہے نا ہم کو vip کارز ہی ہوتا ہے واو so that place there are millions of universes and it's a fraction of the total creation material world is a fraction of the total creation جو material nature یہاں لوگ رہتے ہیں اس کا نام ہے دکھا لیاں آہا شاشتہ پہلا شب ہے دکھا لیاں جیسے پستک آلا بھی کھا بلتا ہے پستک بلدیا لے بھوڑنا لے بھوڑنا لے بھوڑنا لے تو دکھا لے بھوڑنا بھی کھا بلے گا obviously obviously اکو مولے آرے ہیں نہیں جی نہیں کوئی دکھوگ نہیں ملتا یہ تو مجھا کرنے کی کلا آنے چیل ہے بس آپ کئی فضے فشوں دیکھنے گھائی تبھی نہیں گئے نا آپ کو نہیں بتا رہی سکھا لیا ہے آپ کی ان کریں گیا كہاенко rapہ گا بھوڑو میں نہیں گیا فقط نہیں بتا سکھا لیا ہے یہ سکھا لیا ہے سر پہن ہے گناциب بچہ دنیا میں نے بنائی ارا میں بتا رہا ہوں بڑنا چھوڑم یہ دنیا دکھا لیا ہے نائے نائے پر بھو نائے یہ تو سکھا لیا ہے میرے بچے میری جان یہ نے دکھا لیا ہے نائے پر بھو نائے یہ جوانی ہے دیوانی PS4 سکھالے ہے پربو بھی یہ سکھالے ہے پربو تو بہوان کہتے ہیں یہ دوسرا ورڈ بھی ہے پھر سننے جارا آ شاہ شتم مذہب یہاں سب کچھ ٹیمپریری ہے یعنی سکھ ہے لیکن وہ ٹیمپریری ہے سکھ آئے گا کم چلا زیادہ جائے گا اولہ سکھ تو ہے تو سکھالے ہے تو سکھالے ہے تو میں تیرا سا چھوٹاؤ کی ماترہ بڑاؤ کی ماترہ کر رہا ہوں باقی سپیلنگ سیم ہے ابھی کیا ہو گیا سکھالے ہے بیٹا تو تو یہاں سکھے گا یہاں سب سکھے ہیں اسلام دیکھو پربوچن سننے کے لئے بڑے لوگ زیادہ آتے ہیں بزرک لوگ پربوچن سننے زیادہ آتے ہیں جوان لوگ نہیں آتے ہیں کیونکہ بڑا آدمی کہا ہے سکھ گیا وہ جو اس کا سارا جوس نکل جاتے ہیں پھر کہتے ہیں جوس ہمارا جوس کو نکل گیا اب جوس کے لئے کہاں جو آئے گا پھر وہ اندین آتا ہے زیادہ بزرک لوگ اس لئے پربوچن میں آتے ہیں جوان لوگ نہیں آتے ہیں کوئی جوان لوگ میں تھوڑا جوس باقی ہے ابھی ان کا جوس میں نکلے گا بہتی جگہ میں سب کا جوس نکلتا ہے کیونکہ یہ جگہ کیا ہے سوکھا لے یہاں تو سوکھے گا ایک سوکھے گا بیٹا سب سوکھتے ہیں سب سوکھتے ہیں آخر yes so that's the nature of this world لیکن spiritual world آدھاپ میں جگہ اس کا وہ ہے وائکنٹھا کیا ہے وائکنٹھا کنٹھا کا مطلب کیا باتا ہے انگزائیٹی وائکا مطلب بنا بنا انگزائیٹی کی جگہ کو بلتے ہیں وائکنٹھا اس دنیا کو بلتے ہیں کنٹھا لوگ یہاں ہمیشہ کنٹھا رہی گی رہی گی ہمیشہ چندہ رہی گی رہی گی کہ کنٹھا لوگ ہیں لیکن جو آدھیاتمی جگہت ہے اس کو بلتے ہیں وائکنٹھا why should there be کنٹھا there is no کنٹھا no anxiety that is وائکنٹھا okay it is compared to a prison house material world جہاں لوگ رہتے ہیں ٹھیک ہے it is compared to a prison house jail jail اچھا jail کا پرپس کیا ہوتا ہے سزا یا سدھار جیل کا پرپس ہوتا ہے سدھار سزا نہیں یعنی کہ اگر کنٹھا سدھار رہا ہوتا ہے تو اس کی سزا کم بھی کی جاتی ہے گورمنٹ بھی کرتی ہے دیکھیں یہ پھلا پھلا بڑنا ہے سدھار رہا ہے گلتی سے اس نے چکو کس کے پیٹ پر ڈال دیا تھا باد کتا نہیں کہا چکو تو سبجی بڑھل دلنگی رہا ہوتا ہے پیٹ پر نہیں تو لیکن اب وہ کامی سزا رہا ہے کہ اچھا کتی سزا ہے اس کی چودہ سالے سا ہے چودہ سالے ہیں اوہ ٹھیک ہے اوہ سدھار کی جکھا یہ ہے اینسی بھرزی شکریہ کیا ہے یہ کیا ہے چھوٹی سالے ہیں ریфورم ریفورم کیا کرنا ہے ہم تو ٹھیکٹا کرنا ہے ہم لوگ ریفورم کیا کرنا ہے ہم تو یہ کیا چیز ہے جو کہ ریفورم کرنے پڑتی ہے ہمارے اندر اس کیلئے آپ کو چھوٹی سکتری سنا ہوں گا اسے کہ وہ مر creating joke پ nuestro مجھے مزار یعنی me جا تمہارے بل ہے مرگ رہے پچے کو تو ماں جرہا ہے بچے کو پلاسٹک کا فرائنگ پین پلاسٹک کا سو ہوت ویلز کی گاڑی دیکھتے لو گٹا تم کھیلو گھر گھر گھلو تو ان میں سے جہاں کچھ چھو گھر گھل تھی ہے ان میں سے ایک حسبر بن جاتا ہے ایک وائیپ بن جاتا ہے تو چھنکو پنکو پبلی ہوتے ہیں وہ بچے بن جاتے ہیں یہاں گھر 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 دیکھ اے اے اوکے ڈالیں بھائی بھائی شام بھگر جلدی آ جانا بھائی بھائی گھر گھرتے? گھر گھرتے ہیں کہ مادا وہیں پتنا چھولیونکAndo پتنا چاہتے ہیں پتنا چاہتے ہیں تو بنچے کو پتنا کیا کر processes پتنا چاہتے ہیں کچھ پٹا ہے ماماусing اللہ علیہ Anchor آپ کو کو فرائیں پین بھی ہے آپ کو آپ کو بھی ہے آپ کو بھی ہے آپ کو بماما کی ضرب رہی ہے اب بچے asked ich سوالے لیکن پتنا چاہتے ہیں ایسی ہوتا ہے ایسی زنیاں ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے جب بہوان کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمارے اندر انڈیپینڈنٹلی انجوائی کرنے کی اچھا آتی ہے تو بہوان کہتا ہے میرا سب کچھ تیرہ ہی تو ہے تو بہوان کیا تو بہوان تیرے زنیاں ہمیں گھر گھلنے کا موقع دیتے ہیں تو یہاں ہمیں ایک اپارٹمنٹ دے دیں گے وہاں اس میں کچھ بائی بن جائیں گے کچھ ہزمان بن جائیں گے چنکی پونگو جو ہیں اس میں بچے بچے بن جائیں گے اور اس طرح سے سب گھر گھل لیں ہیں زنیاں کے اندر تو گھر گھر گھلتے کے ساتھ کیا ہوتا ہے بھوگ لگتی ہے لیکن یہ بھوگ یہاں کی بھوگ نہیں ہے یہ بھوگ یہاں کی بھوگ ہے تو یہاں بھوگ لگتی ہے پھر بندہ مندر آتا ہے بہوان کے پاس آتا ہے ایدھا پربو شانتی نہیں ہے جندگی میں شانتی نہیں ہے پھر بھو کہتے لیکن آپ کے باس تو 3-way apartment بھی ہیں آپ کے باس تو گاڑی بھی ہیں آپ کے باس تو آپ کے fix assets بھی ہیں bank balance بھی ہیں آپ کو میری کیا ضرورت ہے پھر بھو سوکھ نہیں ہے شانتی نہیں ہے مجھے آپ کی شرن میں لے لیجے تو بھوان میں کہتا ایدھا میں صرف بھی ہے اور اس طرح سے بہوان جب سوکار کر رہتے ہیں جیوانکو ہوں گا and then the living energy the soul becomes happy youtube اب بہوان چہتے تو دوż ڈج reassق صحت ہیں جی سے ماہ کے پاس جبچے گیا ٹباہ сосutzہ اے تی بھی ہے کہ کوش دول دنگر کھائنے ان hvad دوالہ ہوتارتا یوں وہ ہوتارتے ہیں لیکن کیاین مانے عملیا سامنے کیا تاکہ بچے کو یہ عقل آئے کہ میں بنا وہاں کے میں خوش نہیں رہ سکتا اس طرح سے بھوان بھی چاہتے ہیں تو ہماری فری ویل پر انٹریفیر کر کے مجھے کیا لگا کر رہا گھر گھلنا ہے ہی لو بیکون دکھے اندر بات تمیز نہیں گئے نہ ہو تو کرنا سکتا ہے لیکن پھر ہم یہ سیکھ نہیں پاتے کہ ہم بنا پربو کے خوش نہیں رہ سکتے اس لئے بھوان پھر ہم کو یہاں گھر گھلے کا موقع دیتے ہیں ہم کو لو جاں کو گھر بار ہے میں گھر کا مکھیا میں گھر کی مکھی اس سے موقع رہت ہے تاکہ ہم لوگ سیکھ جائیں گھر گھر کھیل کر کے گھر میں تب تک پربو کا عاشرات نہیں آئے گا گھر گھر تو ساپ یہاں کی بھوک نے یہاں کی بھوک جو ہے ترت ہونے والی نہیں ہے تو بھوان ایسا کیوں کیا بھوان نے ایسا اس لئے کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں reason being بھوان چاہتے ہیں کہ ہم یہ practically realize کریں کہ بنا پربو کے living energy cannot be happy جیسے دنیا میں لوگ شادی کرتے ہیں گھر بساتے ہیں تو اس کا پرپس کیا ہوتا ہے کہ میری بیو میرے سے پیار کریں میں ہمی بیوی سے پیار کروں میرے بچے میرے سے پیار کریں میں ہمی بچوں سے پیار کروں یہ تو ہوتا ہے تو basically ہم پریوار کیوں بناتے ہیں پریم کے لیے پیار کے لیے تو جس طرح سے ہم میں یہ اچھا تھی یہ اچھا کہاں سے آ رہی ہے یہ تو پربو سے آ رہی ہے تو بہمان نے سول کیوں بہنائی تو پرپس ہے love کیا جی love اچھا love میں نے ایک twist ہے بنا چوئیس کے پیار ہو بھی بسکتا بنا چوئیس کے پیار نہیں ہو بھی بسکتا جیسے کسی لڑکی کے کنپٹیوں کا مندوس ہے اے I love you دل سے بول دل سے کہ ڈر ہے یا پیار ہے ڈر ہے جیسے مانو ٹاپو پہ اگر کوئی ایک لڑکا ہوئی گلڑکی ہو لڑکا ہے سب تو گول تمبا ساؤ اس کے دانت بھا رہا ہو وہ لڑکی بولے پیار کرتاو سو سے چھاتی کلو اب لڑکی بولے کی میں اب گوریلی سا پیار کرنی پا ہوں گی اب ٹاپو پہ اکیلا یہ ہی ہے اور یہ ہاں ہاں I love you too کر لی رہے تو یہ پیار ہے یا مجبوری ہے مجبوری ہے تو پیار کے لیے کیا چاہیے چوئیس بلا چوئیس کی پیار نہیں ہو ستا اچھا چوئیس کے پاس ایک ٹویسٹ ہے چوئیس کے پاس ایک ٹویسٹ ہے کی چوئیس کا یوز بھی ہوتا ہے اور میسیوز بھی ہوتا ہے اچھا چوئیس کا یوز کا مطلب کیا ہے میں نے پربو کو بولا I love you God یہ تو ہے چوئیس کا یوز لیکن ایک اور ٹویسٹ ہے میں نے بول دیا I leave you God آرے یہ ہو جائے تو اچھی بار لیکن یہ ہو گیا تو پھر تکر ہو جائے گی تو یعنی کی نا ایک ایسی چیز بھی ہونی چاہیے جو کی اس کو ریپیئر کر کے اس کو اگر کہیں ڈالو تو نہ پھر ہی اس میں کنورٹ ہو جائے پھر یہ سسٹم پرفیکٹ ہے لب ہے لب کے لئے چوئیس چاہیے چوئیس میں یوز بھی ہو سکتا ہے میسیوز بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک ایسی چیز آ جائے جو کی میسیوز کو I love you کیوں لے آئے I leave you God کو I love you God کیوں لے آئے یہ بڑی ہو جائے یہ کیا چیز ہے بھلا یہ ہے material world یہ ہے بہت ہی چڑھت تو بیسی لئے یہ سنسار بھاں نے کیوں بنایا ہماری چوئیس کو ریپیئر کرنے کے لئے بنایا تاکہ I leave you God وہ ہم کنورٹ کرنے کس میں I love you God تو یہ جو دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ مجھا کرنے کے لئے نہیں بنایا یہ بنایا اس لئے دی تاکہ I leave you کو I love you میں کنورٹ کیا رہا سکے تو دنیا بندہ جب محنت کرتا ہے دن رات محنت کرتا ہے اپنا کھون پسینائک کرتا ہے اس کے باوجود اس کو جب کچھ ملتا نہیں ہے تو بعد میں پھر کیا سکتا ہے بھائی یہ I leave you کیا آنا بہت پٹائی کھائی رہا ہے I love you میں آجو پٹائی تو دنیا یہ سنسار دنیا بنانے والے کیا ترے من میں سمائی کہے کو دنیا بنائی بھائی نے دنیا اس لئے بنائی تاکہ ہمارے I leave you God کو I love you God میں کنورٹ کیا جا سکے اسی لئے بنائی تو اسی لئے جو ہے it's a place to reform reform what choices ہماری choice کو repair کرنے کے لئے بھائی نے دنیا بنائی آگے دنیا ہے دنیا ہے it provides a soul it is a body of 8.4 million species of life جس میں سارے جس میں humanoids بھی ہیں aquatics بھی ہیں plants بھی ہیں avians بھی ہیں animals بھی ہیں right different bodies provide different levels of consciousness just like different cells in the prison آپ نے کہا کون کا بھی تیہار جل گا ہے مدد بھومنے کے لئے مدد کو کرتے کرنے کے لئے کرنے ہی بات نہیں ویسے کبھی گئے چہل کرتے گا تیہار جل بات تیہار جل there are various kinds of cells اچھی quality کے cells وہاں پر اخوار ہی ملتا ہے وہاں پر ٹی بی بھی ہوتا ہے وہاں پر دیکھیں اور ایسے بھی ہیں جہاں پر کہ آپ اکیلے رہتے ہو فسیلٹی نہیں ہے ایک ہے جہاں گروپ میں رہتے ہیں ایک ہے جو گندی جگہ ہے ایک نم تو اللہ اللہ طرح کے cells ہیں لیکن ہے سب کیا تیہار جل وہ اس طرح سے اوپر کے جو لوگ ہیں سوار میتیاں دی جو لوگ ہیں وہ بڑی کا قوارٹی کی جیل کی کوہ کے بین ہے پرچوی ہے وہ بھی جیل اس کی نیچے وہ بھی جیل نرک وہ بھی جیل یہ سب کے سب کیا ہے جیل ہی ہے لیکن اوپر کے جو جیل ہے وہ بڑی اچھی قوارٹی کی جیل ہے جیسے کوئی اگر آپ کو ہتھکڑی لگائیں نہیں ہے سونی کی ہتھکڑی لگائیں ہتھکڑی تو ہتھکڑی کو ہے اے دیکھ سونی کی ہتھکڑی اے بھائی ہے تو ہتھکڑی ہے تو ہتھکڑی ہے یہ کوئی کنگان دھوڑینا ہے so that pays so different levels 84 lakh species کا مطلب ہے 84 lakh unit کا مطلب ہے 84 lakh levels of consciousness تو جس کی جیسی چیتنا ہوگی مرتے وقت اس کو پھر ویسا والا شریف مل جائے گا صرف آپ کی چیتنا کا level یہ ہے so there are 84 lakh levels of consciousness اسی حساب سے 84 lakh species of life 84 lakh unit up here بہت ہی جلت کو بولتے ہیں درگ کیا بولتے اس کو درگ کیا سامنے دیکھا کچھ درگ ہوتا ہے کلا ہوتا ہے لیکن درگ میں کچھ فز جانے نکلنا بہت مشیل ہوتا ہے یہ ایسا درگ ہے یہ ایسا جیل ہے جس سے نکلنا بہت مشیل ہے آپ کو سچے لیکن جیل ہے لیکن اس پر کچھ صلاقے تو ہے نہیں صلاقے ہیں صلاقے تو ہے نہیں اور آپ تjeren جیل ہے جیل میں صلاقے ہو رہی نا لیکن ہیں صلاقے ہیں کھر دیکھو تو بہت ماں بہت جو آپ نے یہاں سے جیل سے بہت جاؤ صلاقے تو ہے نہیں یہاں پر تبر Beautiful صلاقی کیوں نہیں ہے اس جیل میں اس جیل میں صلاقے is as dpa نہیں ہے reason being پہلی بات کوئی نکلنا چاہے دوسرے لوگ اسی تاں پڑک ہیچے نیچے کر دیں گے اس کو جیسے کےکڑے ہوتے ہیں جب تمبلر میں ڈال دے ہیں اس کو دکھا نہیں لگاتے اوپر سے کیونکہ جب کےکڑا کوئی بہاں آ رہا ہوتا ہے دوسرا پڑک اس کو اندر کچھ لیتا ہے اور دوسرا دوسرا کارڈ ہے کوئی یہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہتا باجتے لوگ بھاگ گھوم رہے ہیں جہاں شاپی موپنگ کر لہے ہیں اس کو بولا سر چلی بھوان کی دھام چلتے ہیں کیا what i'm sorry ہم لوگ پینتلوس میں ہم لوگ شاپنگ کریں گے آپ کے ساتھ آلتو پھلتو باتیں گریں گے دیکھیں ہمارے جمیدالیاں پڑی ہیں ہم بہت کچھ کرنا جندگی میں بہت سارے جھنڈے گارنے ہیں ہم کو اور آپ کہہ رہے ہیں ایوان ساکشات پربو آ جائے کچھ ہاں پر کہے چلو آو چلی میرے دھام اب بھی ابھی جو ہاتھ کھڑ کرے گا اس کو منہ دھام دے جاؤں گا ایوان پربو خود بھی لینے آئیں گا تو بھی کوئی جانے بڑا نہیں کیونکہ یہ سب کو بہت انٹرسٹ ہے جگت میں کوئی چھوٹکا کوئی اچھا ہی نہیں تو اس لئے سلاکھیں لگانے کی ضرورتی نہیں کیونکہ کسی یہ نکلنے کی اچھا ہی نہیں سب یہاں جنبیتو چکر میں رہنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی سلاکھیں آج نہ ہٹا کوئی جانا ہی نہیں چاہے تو دکھت ہی ہے سو یہ درک ایسا ہے جسے کوئی بھاگنے ہی نہیں چاہتے ہیں کوئی نکلنے ہی نہیں چاہتے ہیں کننس کرنا پڑتا ہے جو لگانا پڑتا ہے سر نکلنے ہی ہاں سے پہلی ایسے پڑے بھی رہے کوئی سمجھا ہی ہے پڑے ہوئے ہیں کارما کارما is that's when activity is performed by the living entities conditioned by the three modes under the control and purview of the time ڈیوٹا ویلی تر در کوئی سمجھا مجھا کیا ہے for every action there is equal and opposite reaction آپ جاتے ہیں پڑے ہیں جوڈی بھوم رہنگ مگل کے پاس تھا پڑے تھا پڑے گھر 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 ہے so for every action there is equal and opposite reaction so that is law of karma so we are accountable for everything we think, speak or do therefore you must be aware of the consequences of all the activities that we perform okay so law of karma it is very difficult to understand the law of karma okay so karma is of two kinds دو طرقہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے good karma جس کو بولتے ہیں پنیا اور ایک ہوتا ہے bad karma which is paap اگر کوئی paap کرم کرتا ہے تو یہ تو جائے گا نرک and that's why it is poison paap کرم تو زہر ہے کیونکہ کہا لگی جاتے ہیں نرک میں اگر یہ poison ہے تو good karma کیا ہوا پھر بنائے جی if bad karma is poison so good karma is nectar اور اور amrit اور medicine very good اور کیا چیز heaven heaven okay very good دیکھیں اب میں یہاں لکھنا ہوں اس کا سہی جوا سو پنیا جہاں وہ ہے شگر کوٹیڈ پویزن دیکھیں پنیا is شگر کوٹیڈ پویزن آپ کرتے کرتے کیا ہوتا ہے اس کی اوپر کی چینی جو ہے وہ ڈیزال ہو جاتے پھر کیا آتی ہے صح تو ایک ہے زہر اور ایک ہے شگر سے ڈھکا ہوا زہر تو شروع شروع اچھا رہتا ہے اگر کوٹنے کرتا ہے تو کسی فرل سٹار کیا پیدا ہوا کسی دسکرس کیا پیدا ہوا امرکاں پیدا ہوا مجھا کیا اس نے لیکن جب سارے پنے ختم ہو گئے پھر کچھا جائے گا وہ مومانوں کو فلم سٹار ہی ہے یہ بہت بڑے کسی فلم سٹار کیاں پیدا ہوا کوئی بچہ ٹھیک ہے اب اس کے بعد اس نے کیا کیا پنے انجوائے کر رہا ہے گرل فرنس پارڈی پھناہ دنکاں اب وہ کیا کر رہا ہے پاپ اب وہ کچھا جائے گا تو یعنی کی پاپ کرم کرو تو نرک جاتے ہیں پنے کرم کرو تو تھوڑے سکھ بھوک کر کے نرک جاتے ہیں سو لٹل ہیو اور دن ہیو تو اسی لئے نہ ہم کو پنے کرم کرنے چاہیے نہ پاپ کرم کرنے چاہیے باقی سب ہم کرم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں آپ لوگا یہ برو بچہ کیا پھر دونوں تو آپ نے بتا دیئے نرکی جانے والے پاپ کرو پاپ کرنے چاہیے نہ پاپ کرنے چاہیے آجھا ٹھیک ہے جی پھر کیا کرنا چاہیے چاہیے اسے بارے میں آگے بڑھتے ہیں so there are four pillars of sinful life پاپ کے چار خموے کونوں سے ہیں پہلا ہے illicit sex that means having illicit connection physical connection with someone especially outside marriage that is illicit sex دوسرا ہے intoxication نشہ کرنا تیسرا ہے gambling جوہ کھلنا لوگ سے جوہ کھلے کے لیاتے ہیں لوگ اکثر لوگ پہلے نپال جایا کرتے تھے میں نپال جاؤں گا پیسہ کھا کے لیے کیا ہوا جاتے تھے پھر چڑڈی مابیس آتے تھے گیمبلنگ دیکھو جس نے گیمبلنگ کا بزنس کھولا ہے پیسہ باٹنے کے لیے کھولا ہے یا پیسہ بھی جیم میں لانے کے لیے کھولا ہے جیم میں لانے کے لیے اگر پیسہ اس کی جیم میں جائے گا تو کس کی جیم سے نکلے گا yes تو اس لیے گیمبلنگ is a business not that کہ آئی آئی ہے جوہ کھلیے پیسہ کھائی گے میں پاگل آگ میں ہوں ایسے business ہو گے رکھا ہوں میں نے آپ لوگ پیسہ باٹنے کے لیے آئی چھوڑی ہے so گیمبلنگ کیا ہے basically گیمبلنگ میں لوگ اتنے absorb ہو جاتے ہیں کہ وہ کچھ اچھی چیز divine چیز پربھو کے بارے میں سوچ نہیں باتے so گیمبلنگ is also one of the pillar of sinful life meat eating ماس کھانا یہ بھی پاپ کا کھمبا ہے میٹ کھانا لیکن کم آن ہم کو پروٹین چاہیے ہوتا ہے پروٹین کے لیے ہم کو میٹ کھانا چاہیے لیکن ہم کو جتنا پروٹین چاہیے اتنا پروٹین بہوانے دالوں کے اندر ڈالا ہے تو اسی لیے ہم کو میٹ کھانے کیا باشتنا نہیں ہے اور جن کو لگتا ہے میٹ سے شکتی ملتی ہے ہاتھی میں شکتی ہے ہاں ہے کتنا میٹ کھاتا ہے وہ گھاس پوس کھاتا ہے سانڈ میں طاقت ہے ہاں ہے وہ کتھیں ٹنگڑی توڑتا ہے وہ بھی گھاس پوس ہی کھاتا ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہوا طاقت کھائیں گھاس پوس میں ہی طاقت ہے یہ سلاد وغیرہ میں ہی طاقت ہے اصل میں تو یہ دو لوگ پانتے ہیں نوہ میں چھاہیے طاقت ملتی ہیں آپ اسے کتنے لوگوں نے سیلویسٹر سٹیلون کا نام سنائیں رامبو سیلویسٹر سٹیلون پیور ویجیٹیرین بریٹ کھارٹ ہٹ مین پیور ویجیٹیرین دارا سنگ پیور ویجیٹیرین یہ سب پہلوان لوگ ہیں تو کو یہ بانک چھلے نہیں دیکھے جب تک ہم ہیٹ نہیں کھائیں گے تاکن نہیں ملیں گے تو یہ لوگ کھانے پھر یہ کیا سیلویسٹر سٹیلویسٹر سٹیلویسٹر اور ہمارا نروس سسٹم برابر کمپلیکٹیل ہے یعنی کہ ہم جب کٹتے ہیں مرتے ہیں جتنا درد ہم کو ہوتا ہے اتنا ہی درد ان کو بھی ہوتا ہے اگر تو آپ کو مارے کاٹے تو آپ اس کو دعائیں دو گے بندعائیں دو گے بندعائیں کہ تو مرے کو کاٹ رہا ہے نا تیرے ساتھ اتنا برا ہو یہ کریں گے نا تو جانور بھی کٹتا ہے تو وہ بھی بندعائیں دیتا ہے تو اس کے ماس کے اندر کیا ہے بندعائیں ہم بندعائیں والا کھانا کھان کر کے اچھا جیوان جی لیں گے کم بھی نہیں میں گیا KFC کہ لا دے میرے کو میں یہاں پر چلتا پھرتا قبرستان بننے کے لئے آیا ہوں کیونکہ جہاں dead bodies ڈالی جاتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے قبرستان تو میں جب dead body ڈال لی اپنے شریک اندر میں کیا ہو گیا چلتا پھرتا قبرستان that's it تو قبرستان ایک شب جگہ ہے یا اشب جگہ ہے اور آپ دیکھو جو کارلی ورس آنیملز ہیں ان کے دانت سائٹ کے بڑے ہوتے ہیں تاکہ وہ دانت تاکہ وہ ماس کو چیر سکیں ہمارے دانت کس سے ملتے ہیں گائے سے ہیرن سے کس سے ملتے ہیں ہمارے ہیں سائٹ میں کسی دانت کوئی ڈریکولا یہاں پر ہے ہمارے دانتوں کا structure جو ہے ہر بھی ورس آنیملز کی سمان ہے because we are meant for vegetarian food ہمارے سائٹ کے ہلکے سے دانت نوکیلے ہوتے ہیں تاکہ سبجی اچھے سے کاٹ سکے لیکن سائٹ کے لمبے دانت ہی ہیں ہمارے اور ہمارے پیٹ کا آنیملز سے 20 ٹائمز لیس آنیملز ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ ہم سبجی پچانے کے لیے ماس پچانے کے لیے نہیں ہے اس کا پیٹ ہے ماس پچانے کے لیے اسی لیے that's why اور تھرڈ لی جتنے بھی نون ویچ کھانے والے جانور ہوتے ہیں جیسے لیپڈ ہے جیک آل ہے یا پھر لائن ہے ٹائگر ہے ان سب کی آتیں چھوٹی ہوتی ہیں پچایا بھار نکالا لیکن ہماری آتھ کیسی ہے پورا نوڈلز بنے ہوئے اس کے اندر کیوں؟ کیونکہ جب ماس پچانے بھار نکل رہا ہوتا ہے بھار نکلتے 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 وہ سھڑ جاتا ہے تو جتنے لوگ میٹ کھاتے ہیں نائنٹی پرسن ایسے لوگوں کو پائلز کی مماری ہوتی ہے کیونکہ میٹ جو ہے بھار نکلتے نکلتے سھڑ جاتا ہے میٹ جلدی سھڑ جاتا ہے اس میں فریج میں رکھا جاتا ہے بھار right اسی لیے تو ہم لوگ ایچلی نون ویچ کھانے کے لیے نہیں بنے اس لیے کمی پر لوگوں کو اٹھو بھی جاتے ہیں نون ویچ کھانے کے بعد ایسا ہوتا ہے سو نوامے ہم کو نہیں کھانا چھئی ہے آج دوسرے ایک اور چیز بھی ہے سنڈے ہو یا منڈے روز کھاؤ انڈے اور تم کو پڑھیں گے یا مراج کے ڈنڈے ہی ڈنڈے یہ ہے پورا سلوگ ہے پورا سلوگن بولتے نہیں ایڈ میں نا اس میں صریح بول جاتا ہے سنڈے ہو یا منڈے روز کھاؤ انڈے اب انڈے جو مارکیٹ میں آتے ہیں دو تھوڑا کے انڈے آتے ہیں ایک ہوتا ہے دیسی اڈا جو تھوڑا سانا براؤن ہوتا ہے جس کو اگر مرگی تھوڑا گڑم کرے تو اس میں سے بچہ بھی نکلے گا ایک تو وہ اڈا ہوتا ہے ایک سفیز اڈا بھی ہوتا ہے جو کی پورٹری فارمز میں جبردستی مرگیوں سے نکالا جاتا ہے انجیکشن دے کر کے اب یہ جو ایگ ہوتا ہے جو کی پورٹری فارمز میں نکالا جاتا ہے it's a menstrual waste of the hen اچھا menstrual waste of the hen کہ مرگی کے گرب کا waste ہوتا ہے آپ کوئی گرب کا waste کھالے گا کسی کا مانو کوئی اگر کوئی اپنی تھیلی میں آکھے دیکھئے کہ میرا گرب کا waste کھالے نیس کا کہا ٹھیک کمد آپ ہم سے مرگی کا کھاتے ہیں مرگیاں کھالو گئے ہیں ہم تو انسان کا بھی جو ہے گرب کا waste نہ کھائیں menstrual waste نہ کھائیں مرگی کا لوگ کھالے تھے تو ایک میں تو معصوم جان ہے جس کو مرگی تھوڑا گرم کرے گی تو اسے بچہ نکلے گا تو ایسا بچہ جس نے مان کا چہرہ نہیں دیکھا سورج کی روشنی دیکھئے اس کو مار کے کھا گئے ایک تو یہ ہے اور دوسرا کیا menstrual waste تو سنڈے ہویاں ونڈے کبھی نہ کھاؤ آنڈے کیسے کھا سکتا کوئی آنڈے تو میٹھ ٹیٹنگ یہ آنڈے کھانا it is also one of the pillars of sinful life تو یہ چار جو خمبے ہیں یہ ہیں ادھرم کے خمبے یا پھر پاپ کے خمبے okay so some questions about karma first one why God gives us so much suffering بھگوان کیوں دکھ دے رہے ہم کو پتہ نہیں کیا مجھا آتا ہے اس پرہو کو ہمیں دکھ دے کر اتنے کشتھ ہے ہمارے جندگی میں جی جتنے سنگھرش ہم نے دیکھے ہیں پتہ پوچھے پتہ نہیں پرہو کو مطلب ہاری خوشیاں برداشت نہیں ہوتی پرہو سے تو پتہ کیا پرہو کوئی پاگل آدمی ہے کیوں سب کو نوکری ہو کری ہے میں کیا کروں کہتا ہے ان کی جندگی میں دکھ دیتا رہا کہ کیوں دے رہا کہتا ہے میں ایسی میں جب بھیانے میں نہیں میں نے نوکری.com پہ مانسٹو جب پہ میں نے اپنا دیا تھا سی وی اپروو نہیں ہوا میرا تو میرے پر نوکری نہیں ہے نا تو میں آلتو بھلتو کھانگ برتے رہتا ہوں کہ کس کا بچہ مار دیا کس کی بیو بھگا دی کس کا بزنس دبو دیا کہتا ہے وہ کھالی بٹھا ہوں نا تو میں یہ کام کرتا ہوں ہم نے بچوں کو دکھ دیں گے کیا تو پرم پتہ پرمیشور بھگوان بنا ہمیں دکھ کیوں دیں گے تو یہ دکھ بھگوان کی وجہ سے نہیں ہے ہمارے خود کی کرموں کی فائلن جو ہم بھوگ رہے ہوتے ہیں دو شد ہے بھگوان کو achievement آئی گی نا I'm a self-made man آج میں زندگی میں جو ہوں اپنے تاپ پہ ہوں اچھا سارا اپنے دم پہ دکھ آئے تو یہ پرہو نے دکھ دیئے اچھا سکھ کا کریڈٹ میرا دکھ کا جو ہے سارا عروب پرہو بھے واہ جی بھا دوسرا کیا کرم ہی پوجہ ہے یہ بڑا فیمس ہے سلوگا کرم ہی پوجہ ہے بس کرم کرو جی آپ کہہ رہے مندر جائیے مندر جائیے ہم گھر بار سمال تو رہے ہیں ہم نا میں بی بی سمال رہا ہوں بچے سمال رہا ہوں کو پڑھا لکھا دیا میں نے بڑا کیا ہے کرم کرنا ہی ہی پوجہ ہوتی ہے یہ تھوڑی مندر جائیے گھنٹا بھنٹا پیٹنا جو ہے یہ پوجہ ہوتی ہے ہاں نہیں تو کہتا ہے اچھا بھائی صاحب آپ نے یہ کرم ہی پوجہ ہے یہ صدحان آپ نے کون سے گرنٹ سے لیا کہتے ہیں یہ بہت ہی مہان گرنٹ ہے اس گرنٹ کا نام ہے ٹرک گرنٹ ٹرک کے پیچھے لکھا تھا کرم ہی پوجہ ہے اس میں دو دیئے پہ بنے تھے اگل بغن میں اس میں وہاں سے لیا ہے گھنٹی آن دی اچھا لانگا مار دی میں نے یاد آئے میرے یاد دی کرم ہی پوجہ ہے بیل وہاں کیا بان ہے جان صحیح کرم ہی پوجہ ہے تو مطلب صحیح کس کی پوجہ ہے کہتا ہے کس کی پوجہ ہے آم 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 یہ پتہ نہیں کسی پوجہ ہے ٹھیک آچھا ٹھیک اس کو تھوڑا انیلائز کر لیتے ہیں یہ کیسی پوجہ ہے بندہ صبح صبح اٹھتا ہے میری سوکس کا ہے میری پین کا ہے میری شرٹ کا ہے میری روال کا میری ٹفن کا میری لنچ کا ہے میں لیٹ دویا تو تمہاری بیسے آفرس نکالا ہوتا ہے کمال تم لوگ کے لیے ہے ٹائم سے منتا نہیں ہے آم ہمیں لیٹ دویاں ٹائم سے دیا پڑھنا ٹائم سے دیا پڑھنا ہم نہیں تو ٹائم میں تکیز ہے ہم ہم کس نے ہم ہم نکالی کیا لیٹ دیا تم لوگ گزیار تو تم لوگ کلوں کے لیسنس دی ہیں لوگ کو ہے پھر آسے کرتے کرتے کرتا ہے پھر آفیس پہنچتا ہے آفیس آتا ہے کام کر رہا ہے ایر شاہ بھی ہے دویش بھی ہے کومنٹیشن میں آگا آگا پچھئے پچھے ہوا پxture آگا کہ سکر دنگ ان کیلون رہے ہیں آگا پچھے سمالہ کریں گے پچھے سمالہ رہا پچھے سبب آؤioni کو اگل یہ وہ اولئے کا بچہ ہے کیا۔ کیا تمہیں بچہ نہیں کہا؟ تو تمہارے بچہ نہیں کہنے میں کہنے میں بچہ نہیں ہے۔ اب کھانا ملے گا نہیں؟ بچہ ملے گا۔ یہ پوجا ہے۔ یہ پوجا ٹی۔ بڑی خطرناک پوجا نہیں؟ کارم ہی پوجا ہے۔ ایک دم بخواس طانسپٹ . کارم ہی پوجا ہے there is no such thing as کارم ہی پوجا کارم تو بانتے ہیں دونہ نرک لکے جانے والے ہیں پرنے کرو یہاں پاپ کرو فرق صرف اتنا ہے پرنے جو تھوڑا تم کو میٹھی مچھری کھلا کر کے نرک لکے جائے گا جو پاپ پر وہ سیدھے نرک لکے جائے گا سو کارم ہی پوجا ہے is absolutely bogus کسی شاستر میں لکھاوا ہے بھگو دیتا میں لکھاوا کارم ہی پوجا ہے مجھے گیتا میں لکھا گیا جی کارم کرو پہلا دہائے کارم کرو دوسرا دہائے کارم کرو تیسرا دہائے کارم کرو چوتھرا دہائے کارم کرو اٹھارو آگے کارم کرو شرم کرو تم نے کبھی کھولی بھگو دیتا بھانگوڑو بنواش بھڑھورے آدلی سو کارم ہی پوجا ہے ایک دم بھگواس کونسپٹ ہے کس کی پوجا ہی نہیں پتا ہے سو کارم کو لے کر کے سو کارم ہی پوجا لیکن پربوش میں آجائیں تو پوجا کاؤن ہو جاتی اگر بھان آجائیں تو اس کو عرم سرچا کریں ہم دو بھاد میں اوکی what about animals کارم لاغو ہوتا ہے پاپ کرو پنے کرم نائی کیونکہ یہ بھوگ یونی ہے اس لئے پر کارم کا جو ایکشن سے لاغو نہیں ہوتے یہ پھل بھوتا ہے بچارے that's it because that condition to act in a certain way اگر گرمہ گرم فریش پیزا میں شیر کو دوں گی شیر ہیرن مد کھا یہ ایک تو پیزا کھا کرنا جو پیزا لے کے آیا ہے اس کو کھو تو اسی لئے جو جانور کی یونی ہے وہ تو بھوگ یونی ہے تو اس لئے وہ وہی کرے گا جو وہ condition ہے کرنے کے لئے ٹھیک ہے سو ان پر لاغو ہوتا ہے پر ان کے کرم نہیں ہوتے مدلد in a sense they can't do کرما وہ کرموں کے فل بھوت رہے ہیں being in animal kingdom ٹھیک ہے what about tsunami earthquake where so many people die together اتنے سارے لوگ مر جاتے دی ایک ساتھ یہ بھلا کیا ہو جاتا ہے تو دو تھرائی کرم ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے گروپ کرما ایک ہوتا ہے انڈیویزول کرما انڈیویزول کرما ملتا ہے کس کے ایکسیدنٹ ہو گیا ٹھیک ہے نا چوٹ لگ گئی اس کو فائنیشل لاؤس ہو گیا کوٹ کسیز ہو گئے کسی پتہ نہیں ہے خون چوسنے والی اس کے جب بھی وہ شام گھر بھانچتا ہے اس میں پائپ لگاتی ہے اس کو پی لیتی ہے اسے کرم ہے اس کے کس کا پتی ہے سن کی ہے پیٹتا ہے اپنی پتنی کو یہ اس کرم ہے اس کے تو اتنے ہوتا ہے انڈیویزول کرما ایک ہوتا ہے گروپ کرما ایک ساتھ لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک ساتھ کرم دے دیا ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے گروپ کرما دائم ٹائٹانک کے اندر کتنے لوگ ٹراول کر رہے تھے 2200 2200 میں سے 700 بچ گئے 1500 مر گئے پر کون سے 1500 مریں گے اور کون سے 700 بچیں گے اس اس گروپ کرما ارتھکویک میں کون سے لوگ وہاں رہ کر کے ارتھکویک میں مریں گے کون سے بچ جائیں گے گروپ کرما ٹھیک تو that is karma act both ways okay so it's ignorance of the law cause to escape the reaction پتہ ہی نہ ہو تو پتہ ہی نہیں تھا ہم تو انفالیبل جسٹس میں تو ہم آئے نہیں ہم کو پتہ نہیں تھا ہم تو بھولے والے شہدے شاہدے کیوٹی پائی تو پھر تو ہم لوگ کرما میں نہیں فسیں گے نا جیسے مالگو امریکا میں امریکا میں ٹرافک ہے وہ رائٹ سائٹ میں سلتا ہے انڈیا میں لیٹ سائٹ چلتا ہے کوئی مئیہ یہاں سے گئی اور گاڑی چلاری تھی ہونیں گھٹے ہیں دیکھو کتے پاگل لوگ ہیں سب غلط چلار ہیں یہاں پر گاڑی صحیح ہیں صحیح بول رہی ہے سب بول رہی ہے آرے یہاں left میں چلاتے ہیں وہاں تو right میں چلاتے ہیں وہاں left میں چلاتے ہیں آگے سے گاڑیاں آ رہی ہیں سب ہیں تو کیا چلاری تو کٹتا ہے ہونے تو دیکھو ایک تو چوری اس میں سینا جوری اس کا چلان کٹے گا نا کٹے گا بہلے ہی اس کو یہ نہیں پتا کہ USA میں ٹرافک جو ہے وہ رائٹ سائے بھی سلتا ہے گلت دشا میں چلا رہی ہے چلاں تو کٹے گا تو اسی لئے law of karma نہیں پتا کر کسی کو اس کا مطلب یہ نہیں اس کو law of karma لاغو نہیں ہوگا نا 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 اس پہ تو law of karma پھر بھی لاغو ہوں گا چلاں تو کٹے گا کٹے گا جیس اوکی اس ایوریتنگ پریدستائن دن وائی ورک پہ سب کچھ بھاگے میں لکھا ہوا ہے جب جب جو جو ہونا ہے تب تب سو سو ہوتا ہے ایسا یہ نا تو بھی کیا کر رکھا تھا بس لاؤ کرسی لاؤ سو جاتے ہیں جب آئے گا تو آئے گا ایسا ہے نا کیا سب کچھ فکس ہے اے سب کچھ فکس نہیں ہے یا مکس ہے دونوں کا کیا ہے کچھ لوگ مانتے گی نا کچھ فکس نہیں ہے جی ہماری ہاتھوں کی اونگلیاں ہمارے ہاتھ میں بدلنا چاہو بدل دو law blade نے کیا یہ نہیں بدل دی میں نے اپنی قسمت یہ سب اپنے ہاتھوں میں ہونا چاہیے ییس کر لو دنیا مٹھی میں اگر آپ کسی چیز کو بڑی شدت سے چھانتے ہیں تو یہ کائنات شدند رشتی ہے کیا کوئی اس چیز سے ملا دے اوم شانتی اوم بلدف کائنات کو اور کوئی کام نہیں ہے ہماری شدتوں کو وہ پوری کرتے رہے کی جات تو اس کی تیری اس سے شدد دو پہتے ہیں ہاں کیا ٹھیک ہے میں شدند رشتی ہو بھی تر کوئی اس سے ملا دوں کی میں بل لی ہوں نا مجھ اور کوئی کام نہیں ہے تیری بدماشی کو تیری بدماشی سے ملا ہے تو کچھ نہیں کہ بانتے ہیں کہ بھائی کہ ایور تینگ is about شددت آپ پہ کسی چیز کو لے گی کتنی شددت ہے پر کسی کو میں بہت شدد سے چاہا کئے لو چاہتے ہیں شدد سے کسی کو اس کی شادی کئی اور ہوگی کہ پاسا لوگی کہ کیا ہوگا کسی شددت شددت نے اس کا سرگرٹ فیوس کر لیا اس کے سو دائٹ میں ایسا نہیں کہ سب کچھ ہے ہمارے ہاتھ میں اور کچھ لوگ ایسے بھی جو بانتے ہیں کہ سب کچھ جو جب جب جو جو ہون ہے تو ہوتا ہم کچھ کام نہیں کریں گے یہ دونوں ایکسٹریم پاکل پنتی کی ایکسٹریم ہیں life is a mix of two کچھ چیزیں فکس ہیں کچھ چیزیں فکس نہیں ہے ٹھیک ہے نا ایسا اچھا کیا کیا فکس ہے چھے چیزیں فکس ہیں سکھ دکھ جنم رتیو یاش اپ یاش یہ چیزیں فکس ہیں بھو سب تو ہو گیا اس در تو کیا فکس نہیں ہے پھر ان ایویٹس کو لے کر کے ہمارا کیا رسپونس ہوگا وہ فکس نہیں ہے تو انہیں رسپونس کو لے کر کے ہم اپنے آپ کو ترین کر سکتے ہیں تو اسیرے destiny اور free will جیسے ابھی میں جو ایکسپیرینس کر رہا ہوں اس destiny کو ایکسپیرینس کرتے ہو میں جو چوائس کرتا ہوں ان چوائس سے بنتی ہے میرے فیوچر کی destiny اس destiny کو ایکسپیرینس کرتے ہوئے میں جو چوائس سے بنتی ہے میرے فیوچر کی destiny یعنی کی چوائس سے اور destiny دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں صرف destiny بھی نہیں ہے صرف choices بھی نہیں ہے it's a mix of the two چوائس اوہ اوہ مر گیا تو اس کو پھر لے کر بھائی بتا تیرے پاپ کیوں اس کے واسے تیرے کو پچیس ہزار سال نرد پہ بھوگنا ہے پڑے گا اور کیوں کہ تیرے آخر سامنہ میں تیرے کو اچھا کام بھی کیا تھا تو تیرے کو ایک مہینہ جیں گے سورگ میں کہتے ہیں اچھا کام کیا کہتے ہیں تو تیرے آخر پھول ڈالا دیں عم گو مندائنمہ کر کے ایک مہینہ سورگ میں پہلے کب بھوگنا ہے تیرے کو بتا دیں پہلے سورگی بھوگ لیتے ہیں بار گیا ہے سورب میں گیا وہاں پر سا ریاں پھول بغم لگی چے بڑی سنگر ہیں تو اس خدا ما spare ایک جسا جو تھا ہے آپ ایسے پہکے پولیوں گوینڈا یہاں پر زیادہ یہاں پر تو گارڈن کی گارڈن سے جہاں سے سارے کر третьے گھر ٹھو 되면 گوینڈا رہنگوینڈا رہنگوینڈا رہ ترسل کے گوینڈا رہ تیسے مسلس میں مہنے۔ تو ہی ہم دو دنے کہا بھائی صاحب تائم ہو گیا آپ کا مہینہ پورا ہو گیا چلو آپ کا ہنیمون پیروڈ ویڈ کر رہا آپ کا نربوں میں ابھی پچھے ساڑ 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 کہا ہاں چلو چلو جیسے گئے جس کی پوتھی کھولی گئی سارا کا سارا اکاؤنٹ جیر ہو گیا یعنی کوئی چیز جو ہے یعنی پاپ اور پننے کو کینسل بھی کرتی ہے وہ کیا چیز ہے اس سے ہم چرچہ کریں گے بڑی گواردہ ہند بھاگوان کی بھلاف کرما لاغو نہیں ہوتا جیسے ریڈ لائٹ جو ہے وہ زمین پر چلنے والے وائیکلز کے لیے ہے لیکن آسمان میں جو فلائٹ ہوتی ہے وہ ریڈ لائٹ کو فالو نہیں کرتی ہے ایسا ہڑی پلین رکھا ہوا کہتے ہیں وہ بوئنگ کھڑا ہوا ہے کہتے ہیں وہ ریڈ لائٹ ہے نا ہری ہو گئی بھائی صاحب لے لو آپ آگے ایسا ہوتا ہے جو ریڈ لائٹ ہے ان وائیکلز کے لیے ہے جو کہ یہاں پر زمین بھی گھوم رہے ہیں لیکن جو اکاش پر اوڑنے والا بوئنگ ہے اس کے لیے ریڈ لائٹ اور یہ ٹریفی رولز اس کے لیے نہیں ہوتے ہیں اسی طرح سے جو جیو آتما ہے ہم لوگ ہیں ہماری لاغ کرما ہے لیکن پربو کے لیے لاغ کرما نہیں ہوتا ہے بھاوان لاغ کرما کے پرے ہیں بلکہ لاغ کرما میں بلکہ انٹرپیر کر سکتے ہیں کسے کرم کم کرانے ہو وہ کر سکتے ہیں پوچھتے ہیں بھئی اس میں کون شریف ہیں اس کی سزا کم کر دو کم کر دو کہہ دیئے مالت آئے رہے دیکھ بھائنلی یہ بھی آئے گیا دیکھ بھئیہ کون بچایا ہے جیل سے آ تو پرائی منسٹر صاحب بھی آ گئے ہمارے ساتھ پرائی منسٹر صاحب ویلکم جو چار سو بیس ہوتے ہوں جو لگتا ہے پرائی منسٹر بھی چار سو بیس ہے پر اصل میں پرائی منسٹر آتا ہے ہماری سزا کو کم کرانے کے لئے پرہ بھی آتے ہیں تو پرہ بھی اپنے لاؤ کرما لاؤں نہیں ہوتا کیا ایسٹلوجی چینج کرما کبھی لوگ کرن چینج کرنا جاتا ہے کہ دیکھئے پانڈی جی کے پاس جائیں گے پانڈی جی بولیں دیکھئے آپ کی ساڑے ساتھی چل رہی ہے شنی آپ جہاں لوہی کی رنگ پہن لیجی آپ کا نا مون خراب ہے چندرما خراب ہے آپ جو ہے موٹی پہن لیجی آپ پر گرو چنڈال یوک چل رہا ہے آپ جب پکھراج پہن لیجی کرتے ہیں کیا ایسٹلوجی سے کرما چینج ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسٹلوجی سے کرماوں کو پڑھا جا سکتا ہے لیکن ایسٹلوجی سے کرماوں کو چینج نہیں کیا سکتا ہے نہیں چینج ہوتا ہے جو پانڈی جی خود پانسو اور ہزار روپے لے کر کے ابھی جنب پتری نکال رہے ہیں اگر وہ کرما چینج کر سکتا ہے پہلے خود کا کرما چینج کرتا ہے کہ جتنے ایسٹلوجی ہوتا ہے سب کروڑا پتی ہوتا ہے انگوٹھیاں پہن کر کے تیل جلو چڑا چلو کر کے سب کے سب کروڑا پتی ایک ایسٹلوجی دکھاؤ جو کروڑا پتی ہو کوئی بھی نہیں اس کا مذہر ایسٹلوجی جو ہے ہماری ایسٹلوجی ہمارے چارٹ کو پڑھ سکتا ہے لیکن چینج نہیں کر سکتا جب پیڈیا فائل ہوتی نا پیڈیا فائل کو پڑھ سکتے ہیں لیکن پیڈیا فائل کو چینج نہیں کر سکتے اسی طرح سے ایسٹلوجی جو ہے اس میں ہم کرموں کو پڑھ سکتے ہیں لیکن کرموں کو چینج نہیں کر سکتے ہیں جو پرارب دم ہے وہ پرارب تو فیس کرنا پڑے گا کبھی کبھی آسا ہوتا ہے کچھ لوگ جیسے کچھ ایسٹلوجی کو سلیشن کرتے ہیں اس کی وقت کیا ہوتا ہے ہو سکتا ہے اید دا میکس وہ کرما پوسپون ہو جائے لیکن جو چیز پوسپون ہوئی ہے وہ واپس بھی آئی اور جو چیز واپس آتی ہے زیادہ intensity کے ساتھ آتی ہے تو اس لئے astrology کو solution پڑھنا نہیں چاہیے جو پراربد ہیں ان کو بھوگنا چاہیے بلکہ پربو سے شکتی مانگنے چاہیے کہ پربو شکتی دیجئے کہ جو میرا پراربد ہے اس کو جھیل جاؤ اور کس طرح پراربد کا استعمال کروں کہ آپ کے اور نزدیک آؤں یہ اس کا real purpose ہے تو اس لئے astrology سے کرم change نہیں ہوتے ایک سمیہ میں ایسا لیکچر دی رہا تھا ایسا لاؤ جی سے کرم change نہیں ہوتے ایک ایسا لاؤ جیر ماتا جی بیٹھی ہو دی وہ کھڑی ہو گئی وہ کہتا ایکسکیوز می ایکسکیوز می you are wrong ہم ایسا لاؤ جس کسمت بدلتے ہیں لوگوں کی لوگ میرے پاس آئیں میں نے لوگوں کسمت بدلیا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایسا لاؤ جیر کسمت نہیں بدلتے ہیں میں کہا ٹھیک ہے آپ کسمت بدلتے ہیں کہتا ہے yes I can میں کہا ٹھیک ہے میری کسمت میں کیٹرینا کیف ایسا لاؤ گرل پر نہیں لکھی اور ایک رالس روائس گاڑی نہیں لکھی آپ مجھ کو وہ دلا دو آبی جو میری کارم میں نہیں آپ دے سکتے ہیں تو آپ کین چینجز میری کارم تو مجھ کو کیٹرینا کیف دے دو میں اس سے شادی کر لوں گا آبی اور رالس روائس میں سا شادی دو گھوم گا پر دونوں میری کسمت میں نہیں ہیں نہیں ہیں اب میری کسمت چینجز کر دو what nonsense جاریوں میں آنسے چل گئی وہ لیکن اس سیشن میں ایک اور ایسا لاؤجر بیٹھے تھے جو کی ویدیک ایسا لاؤجر تھے وہاں روگاڑی چالیس پنتالیس سال سے ایسا لاؤجی کر رہے تھے یہاں سمساوٹھ ہلیا اور پھر وہ آئے کہتے دیکھئے ابھی جو پربو جی نے بتایا کہ ایسا لاؤجی سے کرما چینج نہیں ہوتے میں بتا رہا ہوں میں چالیس سال سے ایسا لاؤجی کر رہا ہوں میں نے پرااشر کی بھی میں نے ایسا لاؤجی پڑی ہے میں نے اگر سریشی کی بھی ایسا لاؤجی پڑی ہے ویدیک ایسا لاؤجی ویسا لاؤجی سب پڑی ہے میں نے ایسا لاؤجی سے ہم لوگ ایسا لاؤجر کسی کی قسمت نہیں بدل سکتے ہمیں اپنے پرارکت بھوگنے ہوتے ہیں that lady was egoistic and that's why she was saying ہم بدلتے ہیں پڑی ایسا لاؤجی سے اور کچھ نہیں so with ایسا لاؤجی we can read karma but we cannot change karma we cannot نہیں بل سکتے ہم ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں okay so how to escape the reaction if karma اگر ہے جیسے پرسندتہ کا بھوٹا کھا ہوتا ہے آو پرسندتہ ٹھیک ہے نا تو پھر karma بھوٹا کیا ہوگا آو karma آو karma آو karma کا مطلب کیا ہوتا ہے when karma is performed but not for the self but for god اس کو بولتے ہیں اکھرما جیسے for example اگر کوئی وقتی اگر جنگ کے مجان میں جاتا ہے اور وہاں پر اس نے کسی کی چھاوری میں جا کر یہ کہیں ساری دشمنوں کو مار گرائے تو اس کو 26 جنوری کو اس کو میڈل دیا جاتا ہے کہ پرمیر چکر کے لیے سریش یادو جو کی بڑی بہادری کے ساتھ دشمن کی چھاوری میں گھس کر کے انہوں نے تباہی مچائی کبال کر دیا انہوں نے پرمیر چکر سریش یہاں تھا تھانکیو سر چل دیا ہو اب وہ چھٹی میں گھر گیا وہاں انسا کیسا پنگا ہو گیا کہتا ہے جانتے نہیں میرے کو اور اس نے کسی پیٹ میں چکو گسا دیا اب اس کو ہوگی دفعہ 300 دو تاج راتے ہند فاسی کیسا جا لیکن وہاں تو اسے سو لوگوں کو مارا تو پرمیر چکر ملا یہاں ایک کو ٹپکایا تو دفعہ تینسو دو ایسا کیوں کیونکہ پہلے کیس میں وہ گورنمنٹ کے بحاف پہ لڑا اسی لئے اس کو پرمیر چکر ملا لیکن جب اس نے خود کے لئے کسی کو مارا تو اس کو فاسی کے سزا ملی اسی طرح سے جہاں کرم کرتے ہیں لیکن بھروان کی خوشی کے لئے کرتے ہیں کرشن کی خوشی کے لئے کرتے ہیں ایسے میں کرما بن جاتا ہے اکرما ٹھیک ہے تو ہمیں نہ پاپ کرنے ہیں نہ پنی کرنے دونوں ہی نہیں کرنے تو ہمیں بھارا کیا کرنا ہے ہمیں اکرما کرنا ہے یعنی کہ ہمیں ڈیوٹیز کرنی ہیں لیکن پرمیر کی خوشی کے لئے جب بھروانی خوشی کے لئے کارے کریں گے تو اکرما گھرائے گا ایک ٹپکلی ایساں پر اس بھارت جنہیں بھروان شری رام کی پادکہ کو سنگھا سے میں رکھا کہ پربو اصل میں آیودھیا کے راجہ تو آپ ہی ہیں لیکن آپ کے بحافے میں رول کروں گا لیکن راجہ تو آپ ہی ہیں اس طرح سے we take care of our family business being student we are studying nicely یہ سب کرتے ہیں لیکن کس کی خوشی کے لئے بھروانی خوشی کے لئے جب خود کی خوشی کے لئے کریں گے تو اکرما میں آتا ہے لیکن جب بھروانی خوشی کے لئے کرتے ہیں تو اکرما میں آتا ہے اکرما اکرما کا دوسرا نام کیا ہے بھکتی بھی ہے like that ٹھیک ہے جی اس طرح سے wege non-wege یہ بھی آتا ہے ایک اور example نہ ہمیں wege کھانا چاہیے نہ non-wege کھانا چاہیے کیونکہ اگر کوئی پیڑ پودے بھی کھاتا ہے تو بھی کارمی گرنیشن لگیا ہے اس تو جان ہوتی ہے پودوں میں اس نے پودے نہیں کھانے چاہیے vegetarian نہیں کھانا چاہیے اچھا non-wege non-wege بھی نہیں کھانا چاہیے نہ non-wege کھانا چاہیے نہ wege کھانا چاہیے باگی سب کھال ہو آپ پھر کیا بچہ سا ہے دونوں تو ختم ہو گئے so neither vegetarian nor non-vegetarian we should be krishnatarian جب شدر شاہ کا ہری بھوان کرپیت ہو جاتا ہے تو نہ non-vegetarian نہ wegeetarian اب وہ ہے krishnatarian so that is we should do a karma and then we can cut down the bondage of karma ٹھیک ہے جی all right I'll stop here Hare Krishna کسا کوئی پرشن ہے